بڑی افسوس ناخبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ مریم نے سنو فال کے مزے لینے گئے اور وہاں پر اپنی جان کی بازیاں ہار گئے اب تک کی خبر کے مطابق 20 سے 22 افراد اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے وہاں پر ٹرافک جانگ ہونے کی صورت میں انہوں نے اپنی گاڑیوں میں ہیٹر اون کر لیے جس کی وجہ سے وہ اندر ہی بیٹھے رہے برف باری اتنی ہوئی کہ گاڑیوں برف سے ڈھک گئی اور لوگ اندر اپنا ہیٹر اون کر کے بیٹھے رہے اور سو گئے اور وہ نید میں ہی لمبی یونگوں کے لیے سو گئے موٹر میں پولیس کے مطابق 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں مری میں انٹر ہوئی ان میں چار چار افراد چار سے پانچ افراد کی ایوریج بیٹھے ہوئی تھی تو چار سے پانچ لاکھ افراد مری میں انٹری ہوئی اور وہاں پر موجود ہوسٹل رہنے کی جگہ جہاں پہ تھی وہاں پہ لوگوں کو گھر ایک رات کے لیے کرائے پہ بیس سے پچاس ہزار کے درمیان دیا جاتا تھا وزیرعالہ پنجاب کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ پانچ سے چھ گھنٹوں کے درمیان تمام گاڑیوں کو نکال دیا جائے گا برف صاف کر دی جائے گی ابھی تک کوئی رسپونس نہیں چرص تو چیلا رسپونس کا تکڑے nacional رہیں نہیں خطatin ٹھے گی پچھے کرٹ delight وہاں پسے استقبول اللہ استقبول اللہ استقبول اللہ او توڑی ج کیسے مسئلہ وای جانے وہاں پہ موجودہ لوگ رہنے والے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا فرام کیا جائے جو ان سے ہو سکا انہوں نے لوگ گاڑیوں سے نکلوا کے اپنے گھروں میں لے گئے انہوں نے بہت ہیلپ کی وہاں کی عوام کا کہنا ہے کہ ٹرافک بہت زیادہ تھی شہر میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی اور جگہ موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے گاڑیاں تمام کی تمام سڑک میں ٹرافک جام ہو گئی وہاں پہ ہی برف جنگ گئی اس دکھ کی گھڑی پر نون لیگ کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام چیزوں کا کریڈٹ انتظامیہ کو جاتا ہے انہیں ایک ماہ پہلے تمام الرٹ کر دیا گیا تھا کہ سنو فال ہونے والی ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا تک موجودہ خبروں کے مطابق اسلام آباد میں تمام مری جانے والی گاڑیوں کو روک دیا گیا ہے اس طرح کی تمام قبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے میرے نام ہے براہ خالق اور اللہ حافظ